کیوں ایسے دیکھ رہے ہو؟ کیا تم مجھے جیل بھی بھیجو گے؟ میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں کیوں؟ تاکہ لالے آپ سردانہ ہو تاکہ لالے آپ سردانہ ہو کچھ باتیں کرنی ہے وہ جو تمہاری بہن نے کیا وہ کیا تھا؟ دیکھئے اکبال میڈم ہر کوئی الگ طریقے سے جیتا ہے لیکن اب جبکہ ہمیں ایک فاملے ہو گئے ہمیں ایک دوسری کی ریسپیکٹ کرنی ہوگی ایک منٹ ایک منٹ یہ تو مجھ سے بات کر رہی ہو یاسمین سے غلطی بلکل ہوئی ہے میں اس بات پر اسے ڈفینڈ نہیں کر رہے لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا اس کو ایکسپرس کر کے ایک دوسرے کو افسردہ نہیں کرے آخر کار میری بہن ہے یاسمین اس کے خلاف میں الٹی سیدھی بات کرنے کی جاست کسی کو نہیں دونی میری بات سنو تمہاری بہن کی وجہ سے ہماری جو بدنامی ہوئی تم نے اس بارے میں اسے پوچھا ہاں نہیں نا مجھ سے بتعمیزی کرنے کے بجائے اپنی بہن کو ٹھیک کرو آئندہ تمہاری زبان نہ چلے موسیقی جنار یاسمین کو اس کی فیملی تک لانے کے لیے تم مجھے کمال کیار دلاتے ہو وہ بھی تمہاری طرح اپنے چاہنے والے لوگوں کی ان کی کیار کرنا پسند کرتے تھے میں لوگوں کی پرسنل لائف میں انبولف ہونا بلکل نہیں پسند کرتا لیکن اس بار صورتحال ہی کچھ ایسی تھی میں نہیں مانتی شفیق کا پرسنل مسئلہ جب تک حال نہیں ہوتا تمہارا یہی رہنا ٹھیک ہے جنار صحیح کہہ رہا ہے اور تو اور وہ آدمی شفیق اپنی بیوی سے ڈیورس لے بھی لے تو ابھی اس شخص نے جو وعدے کیے ہیں وہ ان کو پورا نہیں کرے گا شفیق مجھ سے پیار کرتا ہے اچھا اور تم تم بھی پیار کرتی ہو میرے ساتھ باپ جسے سلوک کرنا بند کرو لالے کے ساتھ شادی کر کے تم ہماری فیملی کا حصہ بن گئے لیکن یہ ہے یا سپین میرا جانا ضروری ہے جنار آپ بس اس کو سنبھالیں جو تم نے کرنا تھا وہ کر دیا کھیل ختم ہو گیا تم بدنام ہو گئی اب تو تم خوش ہو نا آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کی وجہ سے یہ حال ہے یہ کیا کریں آپ لو تم بیچ میں بتاؤ کیوں کیوں بیچ میں نہ آؤں بہت ہو گیا تنگ آ چکا ہوں میں جو چیزیں میں سن رہا ہوں وہ positive نہیں ہے نا جی بھائی کیا مطلب دو کوڑی کی لڑکی کے ویسے ہوا ہمیں کام سے باہر کر دیں گے کر سکتے ہیں استاد فنڈنگ لونز اپنی trust investment ان سب کو بھول جاؤ کیا کہا تم کیوں نہیں سمجھتے ہو انرجی بزنس ہم لوگوں کے لیے بہت اہم ہے مولانا سے پوچھا گیا کہ وہ کن میں سے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہارے بیچ میں ہوں تو میں تم میں سے ہوں اگر ان کے بیچ میں ہوں تو ان میں سے ہوں یہ بھی ویسی ہی بات ہے نجیب کہاں تھے چینار بیٹا ایک ضروری کام میں بزی تھا ویلکم مسٹر احسان کام بہت مشکل ہو گیا ہے انرجی کا کام دینے سے ہمیں give up کر چکے ہیں وہ لوگ give up کر دیا کیوں give up کر رہے ہیں وہ بستی سامنے نظر آ رہی ہو تو راستہ بتانے والی کی ضرورت نہیں پڑتی شادی کی بدنامی کی وجہ سے ہم نے کہا ہم اپنی نیک نیتی کے ساتھ کام کریں گے انہوں نے ہم پر trust کیا ہمارا ہاتھ پکڑ کے یہاں تک لے کر آئے لیکن اب وہ ہمارے پیر کے لیچے سے زمین نکال رہے ہیں وہ ہمیں گرانا چاہتے ہیں کیا یہ اتنا آسان ہے انکل میں نے بھی یہی کہا میں نے کہا ہے لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں جو انہیں نہ سمجھے انسان آئینہ دیکھتے ہوئے اپنی صورت دیکھنا چاہتا ہے ان کی نظروں میں ہماری وقت گر گئی ہے پر سکون ہو جائے انکل ہماری کوئی وقت نہیں گری انرجی کا کام بڑا ہے اہم ہے ہم اس کام کو نہیں جانے دیں گے اگر تمہیں اتنا یقین ہے تو پھر کر کے دکھاؤ یہ کام آپ پریشان مت ہو میں ابھی زندہ ہوں وہ کام ہم سے کوئی نہیں لے سکتا لیکن پہلے اس کینڈل کو شروع کرنے والے گھٹی آدمی سے میں نے پٹھ لوں شفیق ان لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے پتہ لگ باؤ اور مجھے منسٹر کی پی اے سے ابھی کنیکٹ کرو جی سر چنار کی طرف سے اَج میرے پاس آ نہیں سکا تو پھول بیچتے اس کی بہت فکر ہے وہ کتنی بار باہر گیا لیکن اس نے میرے لئے کبھی پھول نہیں بیچے افسوس ہے مَنَنَے آپ کی ہمدردی کی다고 نہیں کہا تھا میں جیسی ہوں خوش ہوں خوش اوہ ہاں کتے نے گھر کو ناپاک کر دیا ہے لالے یہ اور یہاں نہیں رہ سکتا لیکن ہمیشہ وہ میرے پاس رہتا ہے پورا دن وہ نیچے نہیں آیا اسے پتا ہے کہ اسے کہاں رہنا ہے لالے کی کمرے سے باہر نہیں نکلا یہ یہاں نہیں رہے گا ان پولوں کو لانچ میں رکھنے پلیس آؤ میرا بیٹا آجو ٹومبا تم اس گھر کے لئے ایک بچہ پیدا کر دو اسے بیٹا کہنا افو اسے تو دیکھو پکڑو چلو میرے پاس لے کرو اسے کیوں پیک چلو بیٹا جلدی آؤ تم نے پکڑ لیا ایکسلنٹ آؤ آؤ یہاں کیوں پیک آجو میرے پاس میڈم آپ کہیں تو ڈینر کی تیاری شروع کردے ہوں ہاں کر دو اور کتے کے ساتھ خبر کر دو کہ کام پر لگ جائے جی میڈم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری روایت ہے کہ گھر کی نئی وہوں سب سے پہلے یخنی پکائے آؤ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا میں سکھا دوں گی تم اب یہاں بیکار مت کھڑی ہو اس کے اندر ایک چٹکی نمک ڈال دو تاکہ کہ تمہارے ہاتھ کی پہنی یخنی کہلائے اوہو بیٹی یہ تم نے کیا کیا اتنا نمک تھوڑی ڈالتے ہیں زائع کر دیا سارا شوربہ لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا ہے کیا ہوا مجھے کھانے کے محق سمتلی ہو رہی ہے چلو بھائی ہم سب کو بہن ہے پیتی آپ سب کو بہن ہے پیتی ایسے ہی چلتا رہا تو ہمارے لئے کھانا سٹارٹ کرنا مشکل ہوگا خیریت تو ہے آ آ چنان نے نہیں بتایا کیا انرجی کا کام ملنا مشکل ہے اوہو اتنی انویسمنٹ کرنے کے بعد بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے واضح نہیں ابھی انکرہ جا کے سیچوئیشن کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے جو بھی ہو اچھا ہے کیا شوربہ ہے لیکن تھوڑا نمکین ہو گیا ہے یہ بہو کی پہلی یخنی ہے ام اوہ اس کے اندر کیا تو اور کیا ہے پاس کباب پلیز ہمیں بھوکا مت چھوڑنا یوسف تم کتے کے ساتھ کھیل رہے تھے جاؤں پہلے ہاتھ دھو کاش آپ لوگوں کی کانٹرینک بھی نہ جاتے اور مو کا مزہ بھی خراب نہ ہوتا آپ کی چاہ سچ سے میں نہیں کھاؤں گی بھوک نہیں لگ رہے ہیں مجھے امی میری چھوٹے پرنس پہلے میں تمہیں مائل لٹل پرنس کہتی تھی کیا تم جانتے ہو جی تمہاری جگہ ہمیشہ الگ تھی لالے اور یاسمین جیسی نہیں تھی یاسمین پر مجھے بہت افسوس ہے افسر دامت ہو ہر کسی سے پہلے اپنا سوچو پھلک چلیں کیا ماں بیٹا انجائے کر لیں گے وہاں اوکی لیکن اگر وہاں یاسمین سے سامنا ہو جائے تو کچھ نہیں کیجئے گا ٹھیک ہے پریشان ماتھو میں ایسا کچھ نہیں کروں گے میں تیار ہو کے آتی ہوں کیا مطلب یہاں تک تھا میں تمہارے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے سپنے دیکھ رہا ہوں اور تم ایسے کہہ رہی ہو میں نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا شفیق میں نے ہر چیز ٹیسٹ کی ہے تم تو سچائی بھی جانتی ہو میں نے وہی کیا جو تم نے چاہا میں نے تمہیں فورس نہیں کیا تھا تم نے میرے استعمال کیا تم نے مجھے استعمال کیا تم آخر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تمہیں شرم آنی چاہیے یہاں تک کہ میں نے اپنی بیوی سے ڈیوورس کی بھی بات کر لیا تو پھر کیا تم اس سے بور ہو گئے تھے میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اس دا کلیر تمہیں عادت ہو جائے گی اس گھر کی میری ماں کی بات کو دل پہ مت لینا ان کی نیچر ہی ایسی ہے لیکن غلط ہے یاسمین کی وجہ سے آج انہوں نے بہت ایمبیرس کیا مجھے میں تمہیں افسردہ نہیں دیکھنا چاہتا لیکن یہ بدنامی ہمارے کام کو اتنے نیگٹیولی افیکٹ کرے گی یہ میں نے نہیں سوچا تھا بہت خراب ہے صورتہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لالے ہم جس جگہ آئے ہیں اس کی اسی قسم کی سنسیٹیوٹیز ہیں تو بات میری اور ہماری پر پہنچ چکی ہے اب تم برا مت مانو میں نے سیچویشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ فرق کیا تھا چلو آؤ آجو مجھے 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 ہر چیز تیار ہے نا جی ہاں بلکل ٹھیک ہے ایکسکیوز می میڈم آپ سے ملنے کے لیے آپ کے کمپنی کے لیگل ڈیریکٹر آئے ہیں تم ان لوگوں کے لیے کافی بناو میں بھی آتی ہوں جی میڈم چاری میری ایک چھوٹی سی میٹنگ ہے میں بات میں آؤں گی تم تیاری کرو آہ پتھروں کو گرم کرنا مت بھولا مجھے اچھی خبریں دے کیونکہ میں بہت پریشان ہوں ہم ہر جگہ سے بھس چکے ہیں ہمارا خسارہ ہر دن زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ہم اپنے ورکرز کو ان کی سیلری بھی نہیں دے پا رہے حتیٰ کہ یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ وہ لوگ جلد کمپنی میں کام کرنے واپس آئیں گے عزمت والی زمینوں اور ان کو بیش دو بودرم والی پراپٹی بھی بیش دو کیا یہ اتنا مشکل ہے مسٹر اوکان بدقسمتی سے ہم یہ پراپٹیز بیش نہیں سکتے کیا مطلب ہم یہ بیش نہیں سکتے دیکھیں میڈم ٹیکس نہ آدھا کرنے کی وجہ سے فائننس میں جو سیزری ایمپوز ہوئی ہے سب سے پہلے ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا کیا بکواس ہے جینٹلمن جا کر بینک کے منجر سے ریکویسٹ کرنے کیا یہ اتنا مشکل ہے یہ کام جتنا آپ سوچ رہیوں سے زیادہ سنجیدہ ہے مطلب ایسی صورتحال میں آپ کے اپنے پرسنل کانٹیکس بھی کام نہیں آئیں گے پیچنے کے لیے ہمیں لون سے پیچھا چھوڑانے کی ضرورت ہے جس کے لیے نقد پیسے ضروری ہے سمجھ آگے مطلب مجھے پیسوں کا انتظام کرنا ہوگا میٹنگ ختم ہو چکی ہے جینٹلمن ٹھیک ہے خدا حافظ یاسمین میڈم دھو دن سے ہم آپ کے قصے اخبار میں دیکھ رہے ہیں مزاک مت کریں انکل کیا ہوا اپنی مون سے جھگڑا کیا ہے لالے تو بھاگ کے بچ گئی ان کے ہاتھوں سے لیکن ہم تمہاری ماں کے ہاتھوں سے بچ کر بھاگنا اتنا آسان نہیں ہے بہت پکی ہے اس معاملے میں وہ اپنے بچپن سے ہی ایسی تھی لالے کے بارے میں بتاؤ اس کی کوئی خبر ہے مجھے نہیں پتا میں تمہاری ماں کی جگہ ہوتا تو ٹھیک تھاک پٹائی لگاتا تمہاری تم نے بہت برا کیا ہے اس کے ساتھ لیکن وہ ایک گریس فل خاتون ہے تمہیں کچھ نہیں کہے گی تم آج کیا کروگی میری جان موم نے کال کی تھی وہ صبح کی کافی پر آنے والی تھی اچھا ہے جنار مجھے یاسمین کی فکر ہو رہے ہیں شاید تمہاری ماں کوئی خوش خبری سنائیں ہوپ سو کیا تم جا رہے ہو جنار تمہارے انکل ابھی ابھی نیچے گئے ہیں لالے تم میں میرے ساتھ آؤ اور دیکھو کہ گھر کے مردوں کو ان کے کام پر جاتے وقت کیسے سی آف کرتے ہیں بھاگو بھاگو میں اپنی جاکٹ لے کے آتا ہوں گوڈ مارننگ مسٹر نجیب گوڈ مارننگ میں صبح کی کافی پر آئی ہوں بیٹی کی شادی کرنا بہت مشکل ہے میں اس کو مس کر رہے ہوں اب میں آتی جاتی رہوں گی میں یہ جانتا ہوں سامپ اپنے بل کے علاوہ کہیں اور گھر نہیں بناتا آپ تو یہ جگہ بھی میری دوسرے گھر جیسی ہے آپ ابھی ہوش کے ناکھوں میں ذمہت میڈم میرا آپ کے ساتھ کام ابھی تک ختم نہیں ہوا موسیقی موسیقی گوڈ مارنگ اکبال میڈم کیسی ہے آپ اللہ کا شکریہ ہم ٹھیک ہیں اب ہم اور کتنے ٹھیک ہو سکتے ہیں بائی دووے مجھے آپ کی سوٹ کی سٹیچنگ بہت پسند آئے موسیقی اس کا کپڑا اور سٹیچنگ بہت امدہ ہے چلے مجھے چاہزت دیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے موسیقی خوش آمدید کیسی ہیں آپ میں خوش ہوں حد تک کہ آج میں یاسمین کا شفیق سے بریک اپ کا سن کے اور بھی ٹھیک ہو گئی ہوں آپ کو یقین ہے ہاں ہاں تم کیوں نہیں گئے بیٹا تمہارے انکل تو کب کے چلے بھی گئے تمہاری بیوی کہاں ہے لالے اوپر آپ کا انتظار کر رہی ہے خدا حافظ اہاں بہت خوبصورت ہو گیا ہے بلکم مام اوہ بیوی میں نے تو تمہیں بہت اچھا دیکھا تھا یہ خالی پیٹ پرنہ ہے تمہیں کہاں سے سیکھ لیا ہے سویٹی شاید تمہیں یہاں کے کھانے پسند نہیں آئے نہیں ہر چیز اچھی ہے بار ہماری کافی آگئی ہے دوسرے کمرے میں چل کے پیتے ہیں چلو سویٹی یہ آپ کی ہے سادھی تھانکیو سو مچ میں نہیں پیوں گی اس کی سمل سے دل متلا رہا ہے میرا کیا پھر تم پریگنٹ ہوں ہم ہنے دو ایک بچہ ان الگاسوں کے ہماری جڑوں کو اور زیادہ مصبوط بنانے کے لیے بیسٹ ہے خاص طور پر اگر لڑکا ہوا تو اقبال میڈم سے ایک کائسی تک لے جائیں گی مام پلیز اقبال میڈم کا ذکر کرتے ہوئے ہم انہیں بلانے لیں برا لگتا ہے ایسے جیسے ہم تین کا گروپ بنا کے بیچھے ہیں تی اے پہلے ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں اور ویسے بھی میں یاسپین کی باتیں ان کے سامنے نہیں کروں گے